جوگندر نارٹ منڈل پاکستان کے پہلے وزیر قانون کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے پہلے چیئر بین بھی تھے اور یہ اہدہ ان کو خود قائد آزم محمد علی جنہ نے عطا کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے دلیتوں کی ہندوستان میں سیاست کی اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک ہونے کی حیثیت سے منڈل نے دلیتوں کی جانب سے پاکستان کی حمایت میں ایک اہم کردار ادا کیا منڈل پاکستان بننے سے قبل بھی ہندوستان کی عبوری حکومت کا حصہ رہے اور یہاں بھی وہ قائد آزم ہی کے نام صد کردہ رکن تھے اس سے پہلے وہ بنگال میں دو مرتبہ وزیر بھی رہ چکے تھے ان کی عوامی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقسیم ہندوستان کے حوالے سے اہم ترین دلت نام ڈاکٹر امبیت کر کا ہے لیکن یہ بھی 1946 کے انتخابات میں اسی لیے منتخب ہو سکے کہ منڈل نے ان کو اپنے زیر اثر ایک ہلکے سے انتخاب لڑوایا تھا پاکستان بنا تو منڈل کو قائد آزم محمد علی جنہ نے قائل کر لیا کہ وہ اس نئی مملکت میں آئیں اور اس کی قانون ساز اسمبلی کے نہ صرف پہلے چیئرمن بنیں بلکہ انہیں پاکستان کا پہلا وزیر قانون بھی بنایا گیا امبیت کر نے منڈل کو خبردار کیا تھا دوسری طرف امبیت کر کو بھی ہندوستان کا پہلا وزیر قانون بنا دیا گیا تاہم جوگندر ناتھ منڈل پاکستان کے آئین سازی کے عمل کو اس عہدے پر رہتے ہوئے پورا ہوتا نہ دیکھ سکے اور اس سے پہلے ہی مایوس ہو کر مصطافی ہو گئے اپنے استیفے کی وجہ انہوں نے اس وقت کے وزیر آزم لیاقت علی خان کے نام ایک طویل خط میں بیان کی ہے اس خط میں انہوں نے تقسیم سے پہلے بنگال کے حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے اہم ترین حقائق سے پردہ اٹھایا ہے ان کے مطابق راست اقدام کے موقع پر شروع ہونے والے فسادات میں مسلمانوں کی جانب سے صرف اونچی ذات کے ہندووں کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ ان کی اپنی شودر ذات کو بھی بری طرح سے نشانہ بنایا گیا تھا ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا ان کے گھروں کو لوٹا گیا خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئی اور کئی کو جبری طور پر مسلمان بھی بنایا گیا لیکن جوگندر نات منڈل نے مسلم لیگ کے ساتھ اپنا اتحاد پر قرار رکھا وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے وقت میرا ماننا تھا کہ چونکہ ہندوستان کے مسلمان خود ایک عقلیت کی حیثیت میں رہ کر دیکھ چکے ہیں تو پاکستان میں وہ عقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے لیکن احسن نہیں ہوا قائد آزم نے گیار آگست انیس سو سنتالیس کی تقریر میں جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے تقسیم کی ہنگاؤں میں بھی دلتوں کے ساتھ وہی کچھ جاری رہا جو راست اقتام کے موقع پر شروع کیا گیا تھا لیکن حکومت پاکستان نے اس کا عزالت و دور اس کو تسلیم کرنے تک سے انکار جاری رکھا منڈل کے مطابق انیس سو سنتالیس سے انیس سو پچاس کے دوران تین سال کے عرصے میں کئی واقعات ایسے ہوئے جن میں دلتوں پر مسلمانوں کی جانب سے پرتشدد عمل روا رکھا گیا ان کے گاؤں لوٹے گئے خواتین کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں لیکن حکومت کی جانب سے اس کا عزالہ نہ کیا گیا باوجود اس کے کہ بار بار توجہ اس طرف مفضول کروائی گئی ان کے خط کے جد اہم نقاط یہاں نکل کیے جا رہے ہیں محترم وزیر اعظم آپ یاد کریں کہ وقتاً فوقتاً میں اچود ذاتوں کے ساتھ خونے والی حق تلفیاں آپ کے علم میں لاتا رہا میں نے بارہا مشرقی بنگال کی نا اہل انتظامیہ کی ساخت بارے آپ کو پتلہ کیا میں نے پولیس انتظامیہ کے خلاف فاش الزامات لگائے میں پولیس کے وحشیانہ مظالم کے واقعات آپ کے علم میں لائیا مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہچکچا ہٹ نہیں کہ مشرقی بنگال کی حکومت خاص طور پر پولیس انتظامیہ اور مسلم لیگی قائدین کا ایک گروہ ہندو دشمن پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن لیڈران کے ارادوں کے بارے میں میرے شکوک اس وقت یقین میں بدل گئے جب میں نے مولانا اکرم خان صوبائی مسلم لیگ کے صدر کا ایڈیٹوریل تفسرہ محمدی نامی ایک جریدے کے بے ساک ایشو پر پڑھا ڈاکٹر ایم اے مالک پاکستان کے اقلیتی معاملات کے وزیر کے پہلے ریڈیو خطاب جس میں انہوں نے کہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حتیٰ کہ عرب میں یہودیوں کو مذہبی آزادی دی پر تفسرہ کرتے ہوئے مولانا اکرم خان نے کہا ڈاکٹر مالک نے بھی کیا ہی اچھا کیا ہوتا اگر انہوں نے اپنی تقریر میں عرب کے یہودیوں کے بارے میں کوئی حوالہ نہ دیا ہوتا یہ سچ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں یہودیوں کو مذہبی آزادی مرحمت فرمائی لیکن یہ تاریخ کا پہلا باپ تھا آخری باب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی ہدایات دیں جو کچھ یوں ہیں تمام یہودیوں کو عرب سے نکال باہر کرو ایک ایسا شخص جو مسلم کمیونٹی کی سیاسی سماجی اور روحانی زندگی میں بہت عالی رتبہ رکھتا ہو کہ اس ایڈیٹوریل تفسرے کے باوجود بھی میں نے کچھ توقعات واپستہ رکھیں کہ نور الامین وزارت اتنی غیر مخلص نہیں ہوگی لیکن میری یہ توقعات اس وقت مکمل طور پر بکھر گئیں جب مسٹر نور الامین نے دہلی سمجھوتے کے حوالے سے جو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اقلیتوں کے دل میں اعتماد بحال کرنے کے لیے ان کے نمائندوں میں سے ایک کو حکومت مشرقی اور مغربی بنگال کی وزارت میں لیا جائے گا ڈی این براری کو اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے بطور وزیر چنا پولیس اور افاج کے معصوم ہندووں خاص طور پر ڈسٹرکٹ سلہٹ حبیب گھڑ کے اچھوچ ذاتوں پر روا رکھے جانے والے مظالم تفصیل کے متقاضی ہیں معصوم مردوں اور عورتوں پر بحجیانہ تشدد کیا گیا چند خواتین کی اسمت دری کی گئی پولیس اور مقامی مسلمانوں نے گھروں پر دھاوہ بولا اور املاک لوٹ لی علاقے میں فوجی ناکے لگائے گئے فوج نے نہ صرف ان لوگوں پر جبر کیا اور ان ہندو گھروں کا سامان بزور اٹھا لے گئے بلکہ ہندووں کو مجبور کیا کہ وہ رات کو فوجیوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی خواتین کیمپ میں بھیجیں یہ حقائق بھی میں آپ کے علم میں لیا آپ نے مجھے اس معاملے پر رپورٹ کی یقین دہانی کروائی لیکن بدقسمتی سے کوئی رپورٹ دستیاب نہ ہوئی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ مجھے کہنا چاہیے کہ موجودہ صورتحال نہ صرف غیر اتمنان بخش ہے بلکہ قطن مایوسانہ ہے اور یہ کہ مستقبل مکمل طور پر تاریخ اور ہالناک ہے مشرقی بنگال میں ہندووں کا اعتماد ذرا سا بھی بحال نہیں ہوا حکومت مشرقی بنگال اور مسلم لیک نے یکسا طور پر معاہدے کے ساتھ محض ردی کے کاغذ کا برطاو کیا ہے مشرقی بنگال میں آج کیا حالات ہیں دیش کے بٹوارے سے اب تک تقریباً پچاس لاکھ ہندو چھوڑ چھاڑ کر جا چکے ہیں گزشتہ فروری کے فسادات کے علاوہ ہندووں کی وسیع پیمانے پر نکل مکانی کی کئی اور وجوہات ہیں مسلمانوں کی طرف سے ہندو وقلہ، طبیبوں، تکانداروں، تاجروں اور بیوپاریوں کے بائیکارٹ نے ہندووں کو اپنے ذریعہ معاش کی تلاش کے لیے مغربی بنگال کی جانب نکل مکانی پر مجبور کیا ہندو مکانات پر بڑی تعداد میں قبضہ وہ بھی بغیر کسی قانونی طریقے پر عمل کیے اور مالکان کو قرائے کی ادھا مادائی کی جو بھی کہلیں نے انہیں ہندوستانی پناہ ڈھونڈنے پر مجبور کیا مشرقی پاکستان کے مسئلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب مجھے مغربی پاکستان خواست طور پر سندھ کا حوالہ دینے دیجئے بٹوارے کے بعد مغربی پنجاب میں میں تقریباً ایک لاکھ ہچھوٹ ذات لوگ تھے چاہید یہ نوٹ کیا گیا ہو کہ ان کی خاصی بڑی تعداد کو اسلام قبول کروا دیا گیا ہے صاحبان اقتدار کو بار بار کی عرض داشتوں پیٹیشنز کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کی اغوا کردہ ایک درجہ اچھوٹ ذات لڑکیوں میں سے صرف چار کو بازیاب کرائے جا سکا ہے ان لڑکیوں کے ناموں کے ساتھ ان کے اغوا کنندگان کے نام بھی حکومت کو دیے جا چکے ہیں مغویان لڑکیوں کی بازیابی کے انچار جفسر کی طرف سے دیے گئے حالی آخری جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا کام ہندو لڑکیوں کی بازیابی تھا اور اچھوٹ ذات ہندو نہیں ہندووں کی محدود تعداد کی حالت ازار جو ابھی تک سندھ اور کراچی پاکستان کے دلال خلافے میں رہ رہی ہے انتہائی تاسو فنگیز ہے مجھے کراچی اور سندھ کے 363 ایسے ہندو مندروں اور گردواروں کی ایک فہرست جو ہرکس مکمل نہیں ہے محصول ہو چکی ہے جو ابھی تک مسلمانوں کے قبضے میں ہیں جہاں تک ہندووں کا معاملہ ہے پاکستان کی عمومی تصویر کی اب تلخیص کرتے ہوئے میں یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ پاکستان کے ہندووں کو ان کے اپنے گھروں میں تمام مضمیرات کے ساتھ بے وطن یعنی سٹیٹلس کر دیا گیا ہے ان کا اس کے علاوہ اور کوئی قصور نہیں کہ وہ ہندو مذہب کے پیروکار ہیں مسلم لیگی قائدین کی طرف سے بار بار ایسے اعلانات کرنا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے اور ہوگی اسلام کو تمام دنیوی برائیوں کے لیے بطور اکسیر علاج کے توجویز کیا جاتا ہے سرمایہ داری اور سوشلزم کی بے موازنہ جدلیات میں آپ نشات، تعاور اسلامی مساوات اور بھائی چارے کا جمہوری امتزاج پیش کرتے ہیں شریعت کے اس پرشکوہ بندوبست میں مسلمان اکیلے ہی حکمران ہوگئے جبکہ ہندو اور دوسری اقلیتیں زمی جو کہ قیمتاً تحفظ کی حقدار ہوں گی اور جناب وزیر آزم آپ دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ قیمت کیا ہے اور ان مسلمانوں کے بارے میں کیا کہوں جو مسلم لیگ حکمرانوں اور ان کے کرپٹ اور نا اہل بیروکرسی کے دلکش حلقے سے باہر ہیں پاکستان میں ایسی کوئی شہ مشکل سے ہی ہے جسے شہری آزادی کہا جا سکے مثال کے طور پر خان عبدالغفار خان جس سے زیادہ پارسہ کسی مسلمان نے کئی برسوں سے زمین پر قدم نہیں رکھا اور ان کے جوہ مرد محب وطن بھائی ڈاکٹر خان صاحب کا مقدر قبل عظیم پاکستان کی شمال مغربی اور مشرقی پٹی کے لیگی لیڈران کی ایک بڑی تعداد کو بھی بغیر کسی مقدمے کے حراست میں رکھا گیا حسین شہید صوروردی جو بنگال میں لیگ کی بڑے پیمانے پر فتح کے حکتار ہیں عملی طور پر پاکستانی کہتی ہیں جنہیں اجازت سے نقل و حرکت کرنی پڑتی ہے اور احکامات کے تابع لبکشائی مسٹر فضل الحق جن کی بنگال کے بڑے بڑھے کے طور پر دلو جان سے تقریم کی جاتی ہے جو اس وقت مشہور قرارداد لہور کے مصنف ہیں نظام عدل کے ڈھاکہ ہائی کورٹ کی حدود میں اپنی تنہا لائن فروں میں حل چلا رہے ہیں اور نام نہاد اسلامی منصوبہ بندی اتنی ہی بے رحم ہے جتنی کہ کامل مشرقی بنگال کے مسلمانوں کے بارے میں عمومی طور پر جتنا کم کہا جائے اتنا بہتر ہے ان کے ساتھ آزاد ریاست کی خود مختار و مقتدر اکائیوں کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے برعکس انہیں ملا کیا مشرقی بنگال پاکستان کے مغربی حصے کی کولونی میں بتل گیا حالانکہ اس کی مشمولہ آبادی پاکستان کے تمام یونٹوں کی مجموعی آبادی سے زیادہ تھی یہ کراچی کا ایک کمزور و غیر موثر ماتحد تھا جو آخر اس ذکر کے ارشادات کی تعمیل اور احکامات کی بجاوری کر رہا تھا مشرقی بنگال کے مسلمان اپنی ولولہ انگیزی میں رزق چاہتے تھے اس کے برعکس انہیں اسلامی ریاست اور شریعت کے پراصرار عمل سے سندھ اور پنجاب کے بنجر ریگستانوں سے پتھر ملے آپ نے وزیر آزم اور پارلیمانی پارٹی کے قائد کی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے مجھے ایک بیان جاری کرنے کو کہا جو میں نے گزشتہ آٹھ ستمبر کو کیا آپ جانتے ہیں کہ میں غلط بیانیوں اور آدھی سچائیوں پر مشتمل کوئی بیان جاری کرنے پر رضا مند نہ تھا جو کہ غلط بیانیوں سے زیادہ بتر تھے میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ میں آپ کی درخواست رت کرتا جب تک کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی قیادت میں بطور وزیر کام کر رہا تھا لیکن میں مزید اپنے ضمیر پر جھوٹے دھونگ اور غلط بیانی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اور میں نے آپ کی وزارت سے استفاہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو میں یہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں مجھے امید ہے آپ بغیر کسی تاخیر کے منصور کر لیں گے ہاتھ اکتوبر 2020 کو بی بی سی کے لیے اپنے ایک مضمون میں سکلین امام غزل آصف کے مقالے سے اقتباس کرتے ہیں جو کہ پاکستان کی نیشنل آرکائف سے حاصل ہونے والی دستاویزات کے حوالے سے لکھتی ہیں کہ منڈل کے بیانات کو ایک دھوکہ کہتے ہوئے انہیں جھوٹا غدار اور پستل کہا گیا ان کے بیٹے جگدیش جنرہ منڈل نے پروفیسر انیر بان بندیو پادیائے کو بتایا تھا کہ جب ان کے والد کراچی میں رہتے تھے تو وزیر ہوتے ہوئے بھی انہیں ہر معاملے سے الگ تھلگ کر دیا گیا تھا انہوں نے پاکستان میں جنہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دلوتوں کے بہتر مستقبل کی امید پر انڈیا میں اپنا جو کچھ بھی تھا سب کچھ چھوڑ دیا تھا لیکن جنہ کے بعد اسی پاکستان میں انہیں سیاسی اچھوت بنا دیا گیا تھا انیس سو پچاس میں منڈل مستعفی ہو کر واپس بھارتی بنگال منتقل ہو گئے لیکن یہاں بھی انہیں پاکستان سے واپس آنے کی وجہ سے ایک غدار ہی قرار دیا گیا منڈل نے قائد کے ساتھ اپنا وعدہ نبھانے کی قیمت دونوں طرف غدار قرار دیے جا کر ادا کی اور ہندوستان میں اپنی زندگی کے آخری اٹھارہ سال انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزارے بار بار انتخابات ہارتے رہے اور جب جیتنے کے قریب پہنچے تو اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے لیکن ان کے پیٹے کے نزدیک یہ واقع انتہائی حیران کن تھا کیونکہ وہ گھر سے بلکل ٹھیک تھاک نکلے تھے دریہ پار کر کے ایک جلسے میں پہنچنا تھا کہ دریہ کے بیچ میں انہیں دل کا دورہ پڑھا اور اس واقع کا اینی شاہد صرف ایک ملہ تھا کہا جاتا ہے کہ شاید انہیں زہر دیا گیا تھا لیکن ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیا گیا اور یوں یہ راز ان کے ساتھی چلا گیا منڈل کے ایک واقع فقیل کہتے ہیں کہ انہوں نے منڈل کو ڈھلتی عمر کے دنوں میں ایک بار یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ زندہ درگور کیا جانا کیسا ہوتا ہے پاکستان میں آج بھی اقلیتوں کے حالات مایوس کن ہیں جبری مذہب تبدیلی آج بھی عام ہیں اسلامی ریاست کی طرح ریاست مدینہ کے نام پر اقلیتوں کا استحصال آج بھی جاری ہے ملک میں آج بھی مندلوں پر مسلمانوں کے قبضے ہیں یوں کہا جائے کہ ہم نے قائد کے سب وعدوں سے انحراف کیا اور ان وعدوں پر یقین کر کے یہاں آنے والے سب لوگوں کو مایوس کیا تو بے جانا ہوگا